نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے کہ دن بہ دن تو چلنی ہے اور روح پر بھی جھالے ہیں دیکھیں جی سر عرض یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر پاکستان میں جو پروڈکشن وائز لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے گھر کرے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بلیسنگ ہے وہ اس سنس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو معاملات چل رہے تھے سینیماز کے اور پروڈکشن کے سو ایسے میں اگر کوئی میسیو ہٹ اس طرح سے ہو تو یہ خاص کرم ہوتا ہے مالک کا پھر یہ ہے کہ اوورال پروڈکشن سے اگر کوئی پوزیٹیو ڈی پوزیٹیو امیج جا رہا ہو تو وہ بھی ایک بلیسنگ ہے سو پریزاد میں بہت کچھ لوگوں کے سیکھنے کو ہے انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی سو یہ خاص کرم ہوا ہے کہ لوگ اس طرح سے کھچے چلے ہیں سینما بے بھی دیکھنے اور کسی بھی بہانے اگر لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں سینما کی طرف تو یہ بلیسنگ ہے سو میرے لیے بھی ایک خاص دیکھیں کسی بھی آرٹس کے حصے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہی پتا دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ کتنا بلیسنگ ہے سو میرے لیے ہمیشہ سے کیونکہ کونٹینٹ کو لے کے میں کونچس رہا ہوں تو پریزاد کو ایسی میرے حصے میں آیا ہے بڑا مزہدار لکھا آشم بھائی نے وکار علی نے بہت مزہدار قسم کا اس کو کمپوز کیا ہے سو میرے سامنے تو بنی بنائی چیز آئی تھی اس میں میں نے اپنا حصہ اپنا پارٹ پلے کرنا تھا جو کہ مجھے بڑا مزا ہے اور بڑا میری خوش نصیبی کے اتنی اتنی میسیف ہیٹ کا محسہ بنا رہا ہے ہوسن کے جزیروں میں روپ کے کناروں پر ریشمی اندھیر ہے سرمئی جھال ہے ایک نازیاں فری دل پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے جس کی جھیل آنکھوں میں دو نیل گوں سے پھیانے ہیں نا پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے کہ دن بہ دن تو چلنی ہے اور روح پر بچھالے ہیں کیسے جان پاؤ گے عشق میں کیا گزری ہے کتنے زخم کھا ہے کتنے درد پالیں ہیں abei ہمارا روح پر بیٹی کوچھالے ہیں بہت ایک فاری قراموں کے ہمارے گانے ہی اتنے زبردست ہیں ہٹ ہیں زبان زد اعام ہوتے ہیں لیکن فلموں کے گانے اس طرح سے ہٹ نہیں ہوتیں کہاں پر خلا دیکھتے ہیں ہرے بھائی یہ ضرور شیئر کر لے نا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میوزک ہمیشہ سے بیک بون رہا ہے کسی بھی پڑکشن نہیں سو یہ بات کہتے تو سب لوگ ہیں لیکن اس پہ عمل بڑے کم لوگ کرتے ہیں فلم کے میوزک میں بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گانا وہاں سے پکڑے ایک گانا وہاں سے پکڑے اگر آپ ٹوٹل پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ ہوگا اگر آپ بقاعدہ اس کو میوزک کو سیریسلی لے کے ایفرڈ کریں گے کسی بھی پڑکشن میں فلم میں سپیشلی تو پھر اس میں برکت ڈلتی ہے اور بدکسمتی سے ٹرینڈ یہ چل گیا ہوا ہے ورلڈ وائیڈی کہ ٹھیک ہے جی گانا ایک اس پروڈیوسر سے پکڑ لیا ایک ادھر سے پکڑ لیا ایک بینڈ سونگ ہے ایک ہوئے تو وہ سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ متنجن سا بن جاتا ہے تو اگر آپ اس کو سیریسلی لیں گے تو پھر وہ چیزیں ہوں گی کو ایس ٹی کیونکہ ہوتا ہی ایک گانا ہے اس کے اوپر پوری جان ماری جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک کیونکہ اس نے چہرہ بننا ہوتا ہے کسی پروڈکشن کا اسی سے لوگوں نے ڈریکٹ ہونا ہوتا ہے تو اس پہ جان ماری جاتی ہے وہ پھر چیز نکل کے بھی آتی ہے سو فلمی میوزک میں ہی ہوتا ہے کہ اچھا جی پانچ چھے گانے ایک آپ نے دے دیں ایک آپ دے دیں تو اس لیے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹی سی میسیو ہیٹس کی طرف نہیں جاتے اگر اس پہ بھی آپ کیونکہ ہمیشہ سے اگین آئی ریپیڈ کے بیک بون ہے کسی بھی فلم کا یا ڈرامے کا جو میوزک ہے اس کو سنجیدہ جتنا آپ سنجیدی سے لیں گے اتنا اس کے بزرل اچھے ہیں دینکو